سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والا مرد کون ہوگا اور سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والی عورت کون ہوگی آئیے روایات میں دیکھتے ہیں یہ روایت کتاب بحار الانوار جلد نمبر ایک سو اور صفحہ نمبر دو سو چوالیس میں موجود ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأت آذت زوجہا بلسانہا کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ذریعے سے عذیت پہنچاتی ہے لم یقبل اللہ منہا صرفا ولا عدلا ولا حسنتا من عملہا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا حتی ترضی ہے جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے وَإِنْ سَامَتْ نَحَا رَحَا وَقَامَتْ لَيْلَحَا اگرچہ وہ عورت دنوں میں روزے رکھتی ہو اور ساری ساری رات عبادت کیا کرتی ہو وَأَعْتَقَتْ الرِّقَابْ اور گُلَامُوں کو آزاد کرواتی ہو اور وہ عورت اتنی سخی ہو کہ اپنا پورا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے لیکن اگر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے عذیت پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے اور یہاں تک نہیں بلکہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَانَتْ اَوَّلُ مَنْ يَرِدُ النَّارِ اور یہ وہ عورت ہوگی کہ جس کو سب سے پہلے عورتوں میں سے جہنم میں ڈالا جائے گا وَقَذَالِكَ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ لَهَا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح وہ مرد جو اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا چاہے وہ تمام دنوں میں روزے رکھتا ہو اور ساری ساری رات عبادت کیا کرتا ہو اور گلاموں کو آزاد کرواتا ہو اور اتنا سخی ہو کہ اللہ کی راہ میں اپنا پورا مال خرچ کر دے لیکن اپنی عورت پر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا اور وہ شخص مردوں میں سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والا شخص ہوگا